ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل ڈیلی حیکس میں آج میں حاضر ہوں پھر سے لے کے کچھ نئے نئے حیکس جو کی ہمارے کام کو آسان بنائیں گے کام کو آسان بنانے کے ساتھ سمیہ اور پیسہ دونوں بچائیں گے تو آپ بنے رہیے ویڈیو کے انتک اور کونسا حیک آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں میں فیملی میں اور کچھ ایسے حیکس ہیں جو سائدہ آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے تو اس طرح کی حیکس دیکھنے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ سلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا حیک ہے کہ ہم پپیتہ لے کے آتے ہیں اور پپیتہ اکثر بڑا ہی ہوتا ہے تو کئی بار ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنا بڑا پپیتہ تو ہمیں چاہیے آدھا اور آدھا کٹ کے ہم رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب ہونے لگتا ہے تو میں آپ کو ایک بڑا ہی اچھا سا اس کے لیے ہیک بتاؤں گی تو دیکھیں یہ کافی بڑا پپیتہ ہے اور میرے کو بھی آدھا ہی چاہیے ابھی تو میں آدھا پپیتہ کٹ کے ایک سائیڈ کر لیتی ہوں اور آدھے پپیتی کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کیسے طرح سے رکھیں کہ پپیتہ خراب نہ ہو اور ویسے کا ویسے بنا رہے تو آپ کے پاس اگر فوائل ہے تو ٹھیک ہے فوائل نہیں ہے تو آپ ہی اس طرح سے جو کلنگ ریپ آتی ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ بڑیا ہے تو یہ کلنگ ریپ لے لیں اور اس طرح سے اس کے اوپر آپ کور کر دیں کور کرنے کے بعد آپ اس کو کٹ کر رہے ہیں اب جو میں نے پپیتہ کٹا ہے اس میں نہ ہی تو کوئی بیکٹیریا جائیں گے نہ ہی ہوا وغیرہ اس کو لگے گی جسے یہ خراب نہیں ہوگا اور تاجہ بنا رہے گا اگلا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کانچ بغیرہ کچھ کی چیزیں گر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتا ہے دیکھئے میرا بھی یہ کانچ کا ایک ڈیبہ تھا ٹوٹ چکا ہے تو بڑے بڑے کانچ میں نے اکٹھے کر لیے اب باری آتی ہے جو چھوٹے کانچ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے میں بڑا یہ خاصان سا اپائے بتاتی ہوں کیوں کہ کئی بار یہ ہمارے ہاتھ میں بھی چوب جاتا ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو آپ لے لے نیوز پیپر نیوز پیپر لے کے آپ اس طرح سے اس کو ایک گولہ بنا لے اور گولہ بنانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد یہ گلہ ہو جائے گا دیکھئے اس طرح سے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اور تھوڑا سا رگل دیں تاکہ یہ اچھے سے پانی اس کے اندر سوک لے اور پھر آپ اس سے جب اس کانچ کو ساف کریں گے تو بڑی آسانی سے ساف ہو جائے گا نہ ہی آپ کے ہاتھ میں چوبنے کا ڈر رہے گا اور پھر آپ اس کو باندھ کے کسی چیز میں ڈسٹ وین میں ڈال دیں کیونکہ کھولے میں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نقصان پہنچ جائے تو اس طرح سے پہلے تو یہ اکھوار میں ہی آپ سارا اٹھا لے جتنا ہو سکے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی دوسرے پولیتین بغیرہ میں باندھ لے تو دیکھیں اکھوار سے ایک ساتھ ہی کٹھا ہوگا اور اٹھانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوئی اور نہ ہی ہاتھ میں چوبہ ہے تو آپ کو ضرور پڑے تو اس حق کا اگلا حق ہے کہ اب بھنڈی کی شروعات ہو چکی ہے اور جب ہم شروع شروع میں بھنڈی آتی ہے تو کھانے میں بھی کافی اچھی لگتی ہے تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں بھنڈی بنانے کا ایک نیا طریقہ اگر آپ کے پاس بھنڈی کم ہے تو بھی اور نہیں تو بھی آپ اس طرح سے تھوڑے آرلور پیاز لے لے باری کٹھ لے اور ان کے ساتھ بھنڈی کو بنائے بڑی اچھی اور کرکوری بھنڈی آپ کی بنے گی اگلا ہے کہ کہ اس طرح سے جب ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں میڈیسین وغیرہ تو اس طرح کے جو پیپر کے بنے ہوئے بیگ آتے ہیں وہ ملتے ہیں ہم ان کو ایک سار فینک دیتے ہیں ایسی ویشٹ سمجھ کے لیکن آپ ان کو فینکیں نہیں اس طرح سے ان کا ریوز کریں میں نے یہ لے لیا ہے پیکٹ اور اب اس کو میں کھولتی ہوں پیچھے سے میں نے یہاں سے کٹ کر لیا ہے سائیڈ سے بھی اس کو یہ کٹ لگا لیں گے اور پھر کٹ لگانے کے بعد یہ پورا کھل جائے گا کھلنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اس طرح کے بڑے پیپر بیگ بھی آتے ہیں اور یہ سوٹے والا ہے تو آپ کوئی بھی ڈیبا جو آپ فریج میں رکھتے ہیں اس میں یہ رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد اس میں آپ اپنی سبجی مرچ بغیرہ یا ٹماٹر یا کوئی اور دوسری سبجی اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس سے جو بھی موستر ہوگا وہ یہ جو کاغذ ہے بڑے اچھے سے سوک لے گا اور آپ کی سبجی کافی دنوں تک خراب نہیں ہوگی اور اس کا اچھا سا یوج بھی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کے پاس جب بھی کبھی اس طرح کے پیپر ہوئے گئے تو ان کو آپ سنبھال کے رکھ لیں اور پھر سے یوج کریں اگلا حیک ہے کہ ہمارے پاس کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پینسل ہم دیتے ہیں لکھنے کے لیے بچے لکھتے بھی ہیں لیکن ہوتا کہ ایریزر نہیں ہوتا کئی بار تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کئی بچوں سے کئی بار گلتیاں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اس طرح کے چھوٹ چھوٹی جو روبر بینڈ ہوتے ہیں گھر میں تو آپ ان کا امرجنسی میں یوج کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ روبر بینڈ لے لے اور لینے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ بچے کی اونگلی میں ڈال دیں تو اونگلی میں ڈال کے پھر جب بچہ لکھئے ہو اس ٹائم اونگلی میں ڈال دیں اور اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو اس طرح سے دیکھئے وہ جو بھی اس کو ایریز کرنا ہوتا ہے بچے کو بچہ بڑی آسانی سے کر لے گا اور یہ دردر گم بھی نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں ابھی کھوڑا کالا کالا دیکھ رہا ہے پھر جب اچھے سے کیونکہ یہ میرے پاس روبر بینڈ بھی بلیک کلر کیا تو آپ دوسرے روبر بینڈ لیں گے تو ان سے بڑی آسانی سے اچھے سے صاف ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی نہ ایریزر کے بچے کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی اگر آپ چاہے تو اسے انگلی میں ڈالنا چاہیے تو اس طرح سے پینسل کے پیچھے بھی لگا سکتے ہیں پیچھے لگانے سے بھی یہ بڑی اچھے سے ورک کرے گا تو اس طرح سے جب ہم اس کو پیچھے لگا دیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو ایریز کر سکتے ہیں تو ایمرجنسی میں یہ والا ہے کہ آپ جرور ٹرائی کیجئے اگلا ہے کہ یہ بچے کے پاس ایریزر اور سارپنار دونوں چیزیں ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی رکھ دیتے ہیں ان چیزوں کو جس سے ہمیں جب جرور تو ہوتی ہے سارپنار نہیں ملتا اور ہم پھر پینسل چھلنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں تو اگر سارپنار نہیں ملے گا تو پینسل چینے میں بھی دکت ہوتی ہے پھر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بچے نے کچھ لکھا اس کو ایریز کرنے کی بھی ضرورت پڑی تب ایریزر نہیں ملتا ہے اکثر یہ چیزیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا ہی آسان سا اپائی اس کے لئے بتا رہی ہوں کہ ان کا ایریزر اور جو سارپنار ہے وہ گم نہ ہو تو آپ ایریزر لے اور آپ کے پاس جو بھی سارپنار ہے میرے پاس تو یہ چھوٹے والا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو کس طرح سے ایک ساتھ رکھیں آپ ایریزر کے اوپر تھوڑا سا فیوکوک لگا دیں اور فیوکوک تھوڑا ہی لگائیں پھر اس کے اوپر آپ سارپنار کو لے لے اور سارپنار کو اچھے سے چپکا دیں چپکانے کے بعد جب بھی جرورت ہوگی یہ بڑے اچھے سے چپک جاتا ہے بچوں کو تو یہ گم نہیں ہوگے تو سارپنار اور ایریزر دونوں ایک ساتھ رائیں گے اور جرورت پڑھنے پر اس کو یوج بھی کر سکیں گے